ناظرین آب زمزم کا یعظیم زخیرہ کب اور کیسے بنا کیا یہ توفان نوح کا پانی ہے زمزم کے کوئے سے بہر آنے والے پانی کے اوسط رفتار گیارہ سے اٹھارے لٹر فی سکنڈ ہے زمزم کے کوئے کی گہرائی صرف تیس میٹر ہے کوئے سے دو بھاری پمپوں سے پانی نکالا جاتا ہے جو روزانہ شفٹوں میں چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں آب زمزم کو خصوصی ٹنکروں کے ذریعے مدینہ شریف بھیجا جاتا ہے روزانہ ایوریج ڈیل لاکھ لٹر زمزم مدینہ شریف بھیجا جاتا ہے جبکہ یہ رمضان اور حج کے سیزن میں بڑھ کر چال لاکھ لٹر تک پہنچ جاتا ہے مسجد حرام میں زمزم کا روزانہ استعمال سات لاکھ لٹر ہے جبکہ رمضان اور حج کے موقع پر یہ بیس لاکھ تک پہنچ جاتا ہے روزانہ چوبیس گھنٹوں کے دوران زمزم کے پانی کے قریب سو سمپل خصوصی لیبریٹری میں ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے خانہ کعبہ سے صرف بیس میٹر دور زمزم کا قواں زمین پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے جس کی عمر تقریباً پانچ ہزار سال سے زیادہ ہو چکی ہے تاریخی روایہ شاہد ہے کہ زمزم کا قواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیوں کی رگڑ سے جاری ہوا آج تک کی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی قواں سار ستر سال سے زیادہ عرصہ تک جاری نہیں رہتا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج سے پانچ ہزار سال پہلے اللہ کے طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کے چٹیل میدان میں چھوڑ آئیں تانی کا یہ قواں تیس میٹر گہرا ہے جس میں پانی کے سطح زیادہ سے زیادہ گیارہ سے اٹھارے لیٹر بتائی جاتی ہے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے پہلے گھر کے بنیاد رکھی تو اس وقت یہ چشمہ موجود تھا وقت گزرنے کے ساتھ کچھ عرصہ کے لئے زمزم کا پانی خوشک ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا جن میں انہیں کوئے کو دوبارہ کھودنے کا حکم دیا گیا انہوں نے یہ قواں دوبارہ کھودا اور پانی پھر نکل آیا اور آج تک یہ چشمہ چاری ہے اور ہر سال لاکو حجاج کرام اور ظاہرین اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق زمزم کے کوئے میں پانی تین مقامات سے آتا ہے اس میں حجر اسود جبل ابو قیس اور المکبریہ کے سمتوں سے پانی جمع ہوتا ہے تحقیق کے مطابق زمزم کا پانی حقیقت میں توفانی نوح کا پانی ہے جسے ہم لوگ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے